سر اپنے آپ کو آشکِ رسول کہنا یہ کیسا ہے اور کیا آشکِ رسول جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم معشوق ناؤزو بلہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ لفظ جو ہے یہ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے توہین والا معاملہ نہیں ہے یہ اہل حدیث نے خامخواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے آپ مطلب مناسب اور غیر مناسب کی بات کر سکتے ہیں توہین کے اس طرح ہے اصل میں جو شائرانہ گفتگو ہوتی ہے نا اس کا سٹائل ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کئی ایک مثالیں دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ سب لوگ استعمال نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے فرزندان توحید تو فرزند تو بیٹے کو کہتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں یہ استلاحاً لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا اس پہ تو کبھی کسی میں گرفت نہیں کی ہے کہ یہ آہ اس سال چالیس لا فرزندان توحید نے حاج ادا کیا حالانکہ یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے لیکن کوئی کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ شرکیہ لفظ نہیں استعمال کر رہا استلاحاً بات ہو رہی ہے جیسے مخلوق کا پالنے والا اللہ ہے اس معنوں میں تو اس مخلوق کا مالک اور سربراہ اللہ ہے جیسا کہ باپ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے لیکن خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اس طرح جو الفاظ ہیں یہ شاعری میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن حکیم میں آیا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ تمہارے صاحب مجنون تو نہیں ہے اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پیغمبر مجنون نہیں ہے صاحب یہ تمہارے ساتھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو ساتھی تھے لیکن وہ ساتھی والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو کہے جو ہے یہ قرآن میں لفظ نہیں ہونا چاہیے ساتھی والا اس کے پر گریفت آتی یہاں ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی مجنون نہیں ہے اس لیے تعلق عادی صاحب نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ان کو عادت ہے ترجمہ بدل نہیں انہوں لکھا ہے تمہیں صحابیت کا شرف بکشنے والے مجنون نہیں ہیں صاحب حکوم کا ترجمہ انہوں نے کر دیا تمہیں صحابیت کا شرف بکشنے والے یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے صاحب کا مطلب ہے تمہارا صاحب تمہارا ساتھی اب اس طرح ایک مسلم کمیونٹی میں آپ ساتھی تھے لیکن ساتھی بھی نہیں تھے لیڈر تھے اللہ طرح نے یہ بات کی ہے تو الفاظ کے چناؤں میں یہ جو نٹی گٹیز نکالتے ہیں عشق رسول لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے ظاہر ہے کوئی وہ مرد و عورت والے عشقی بات نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے محب رسول استعمال کریں محبت رسول استعمال کریں عشق رسول یا عشق رسول استعمال نہ کریں یا جو کر رہا ہے اس کی بھی کوئی نیت نہیں ہے یہ الفاظ یعنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جب کسی زبان میں مستعمل ہو جائے کوئی لفظ مجھے بتائیں جب کوئی عشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ وہی عشق ہے جو لڑکی لڑکے کا ہے آپ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا کہنے والے کے بھی نہیں آ رہا ہوتا تو آپ خام خام کسی کو بھر شریفتوہ کیسے لگائے تو الفاظ کے چناؤں پہ اگر ہم گریفت کرنا شروع کریں تو جو بریلوی دوبندی اہلِ حدیث نے اپنے سوشل ایشیوز کے اوپر گریفت الفاظ پہ کی ہے نا سیم وہی گریفت ہم قرآن کے اوپر کر سکتے ہیں اگر الفاظ کے چناؤں پہ کرنا شروع کر دیں اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے آمدہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کیونکہ مکر کا لفظ اردوز بانوینیٹوریس استعمال ہوتا ہے اب یہ جو خفیہ تدبیر لفظ ہے یہ اللہ بھی استعمال کر سکتا تھا بسم اللہ کا ترجمہ آمدہ بریلوی صاحب نے کیا اللہ کے نام سے شروع وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کیا شروع اللہ کے نام سے تو یہ پھر آپ نے شروع سے شروع کیا ہے اللہ سے یہ ہی نہیں تو پھر میں نے کہا تھا اللہ کے بندو پھر تو آپ بسم اللہ بھی بدلو پھر بسم اللہ ہونے چاہیے تھی اللہ اللہی عبدعو بسمیہ یا بسمیہ عبدعو اللہ ہے وہ جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جب اللہ نے اللہ نہیں پہلے لگایا ہوا میں نے کہا آپ کیوں نیٹی گیٹیز میں پڑھتے ہیں ایک ہی مطلب ہے اس طرح عشق رسول کے لفظ کے اوپر اطراز بلکل باطل ہے اور یہی جب آپ اس قسم کے غلط اطرازات کرتے ہیں انگر تو پھر مخالفین کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر آپ کی جو دعوت قبول ہی نہیں کرتے تو میں اس لیے کہتا ہوں سو سنار کی ایک لوار کی ٹھیک ہوگا تو اس پہ کوئی اطراز نہیں